خلائی مخلوق زمین پر بسنے والے ہم انسانوں سے کب ربیتہ کرے گی؟ سنسانوں نے ممکنہ تاریخ بتا دی ریلی سٹار کی مطابق معاہرین نے نئی تحقیق بعد بتایا ہے کہ خلائی مخلوق کی طرف سے ممکنہ طور پر دو آزار اونتیس تک انسانوں سے ربیتہ کیا جا سکتا ہے لیکن کیسا؟ امریکی خلائی تحقیقاتی داری ناسا کی طرف سے انیس سو باتر میں خلائی مخلوق کیلئے ایک پیغام خلائی کی وسطوں میں بیجا گیا تھا جس کے بارے میں سنسانوں کا کہنا ہے کہ ستائیس سال کا سفر کرنے کے بعد وہ پیغام ممکنہ طور پر خلائی مخلوق کو ملچ کا ہے تاہم خلائی مخلوق کی طرف سے جواب پوری طور پر نہیں آئے گا کیونکہ ان کے جواب کو بھی زمین تک آنے میں ستائیس سال کا عرصہ لگی گا اور وہ جل سے جل بھی دو آزار انتیس تک زمین تنگ پہنچے گا لیلی سٹار کے مطابق سنسانوں نے کہنا ہے کہ انیس سو باتر میں ناسا کے ڈیپ سپیس نیٹورک ڈی این اے کے ذریعے ویجے گے سیگنلز ستائیس سال بعد دو آزار دو میں ہمارے نظام شمسی کے دور افتادہ حصے میں بارہ عرب میل کے فصلے پر واقع ایک مردہ ستارے تک پہنچ کی ہے اس ستارے کا نام ڈاپ وائٹ ہے اگر اس ستارے پر خلائی مخلوق موجود ہے تو اور اس کی طرف سے جوابی سیگنلز بھیجے گئے ہیں تو وہ ستائیس سال کا سفر کر کے دو آزار انتیس تک زمین پر پہنچیں گے واضح ہے کہ ناسا کے سائنس دان اس کے بعد بھی کئی بار خلا میں اس امید پر سیگنلز بیش چکے ہیں کہ اگر کسی سیارے پر کہی خلائی مخلوق کا وجود ہے تو وہ ان سیگنلز کو فا کر زمین پر ہم انسانوں کی موجودگی سے آگاہ ہو سکیں گے اور ہم سیارے بھی تک کر لیں گے